بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سمات فرمائیں گے نکاح ہو لینے کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لڑکی کی رخصتی نہیں ہوتی تو اس کے حوالے سے رخصتی کی کیا مدد ہے کیا معاد ہے یہ آج کا ہمارا ٹوپک آپ سے گزارش ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دیکھیں جب نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد بعض دفعہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال بعد دو سال بعد یا لڑکی والے اور لڑکے والے اپنی آسانی دیکھ کر ایک پروگرام رکھتے ہیں اس میں جو ہے رخصتی لڑکی کی کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں اگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کئی سال گزر جائیں اور رخصتی نہیں ہوئی تو شرعی اعتبار سے لوگ سمجھتے شاید طلاق پڑ جاتی ہے یا انہیں کوئی گناہ ملتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کریں گے کہ دیکھیں جب نکاح ہو جائے آپ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے تو جب نکاح کر دیا نکاح کر لینے کے بعد والدین کو چاہیے جلدی رخصتی کرنے کی کوشش کریں اس میں تاخیر نہ کریں بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ رخصتی نہیں ہوتی یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پر طلاق تک یعنی کہ ایک جو ہجاب ہوتا ایک پردہ ہوتا ان کے درمیان وہ پردہ ہٹا ہوا ہوتا بے تکلفی سی ہوتی ہے مروت ختم ہو جاتی ہے تو لہذا بعض دفعہ یہ رشتہ قائم نہیں رہتا طلاق تک بھی نوبتیں آ جاتی ہیں تو بہرحال آسان لفظوں میں جو لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی تو رخصتی کی معاد کیا ہے مدت کیا ہے کتنے عرصے تک رخصتی کر سکتے ہیں تو شریعت متاہرہ نے کوئی لیمٹ کوئی معاد کوئی مدت بیان نہیں کی ہے وہ آپ اپنی آسانی کو دیکھ کر رخصتی کا پرگرام رکھ سکتے ہیں لڑکی کی رخصتی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کیا جتنا ہو سکے شریعت متاہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ جل سے جل رخصتی کا پرگرام کیا جائے اچھا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جب لڑکا اور لڑکی کا اس طرح نکاہ ہو جاتا ہے تو وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لڑکا جو ہے لڑکی کو جیسے گھمانے پھرانے لے جانا اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز سے بھی تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے کیونکہ علاقے والے محلے والے جب اس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور یہ لڑکی جو ہے جب اس کے ساتھ جائے گی حالانکہ اس کا شہر ہی ہے لیکن اس کو فی زمانہ مایوب سمجھا جاتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا عرف عام کو بھی مدد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں بہتان پر یا اپنے آپ کو غیبتوں چگلیوں پر جو ہے کیوں پیش کریں تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے بہرحال فون پر اگر وہ دونوں بات کریں تو میاں بھی بھی شرعی احتوار سے وہ بات کر سکتے ان کے لئے کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے لیکن احتیاط یہ کریں کہ تنہائی میں جمانہ ہو اکیلے گمانے کے لئے لے جانا اس سے تھوڑا سا گریز کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ عرف عام میں جو لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ منفی کمنٹس پاس کریں اور خراب جملے استعمال کریں اس سے تھوڑا سا گریز کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ